شہر اقتدار اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ مخالف سوچ رکھنے والے صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میڈیا کی آواز دبانے کا یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو ملک پر کے صحافی اکٹھے ہو کر اسلام آباد میں اس ادارے کے دفتر کے باہر احتجاج کریں گے جو ان حملوں میں ملوث ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے سیکریٹری جنرل ناصر زیادی نے اسلام آباد میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے جب سچ لکھنے اور بولنے والے صحافیوں کو خطرات کا سامنا ہوتا تھا تو وہ شہر اقتدار اسلام آباد میں پناہ لیتے تھے مگر اب ایسے صحافیوں کو راستوں میں نہیں بلکہ گھروں کے اندر جا کر دن دہاڑے حملوں کا نشانہ بنا جاتا ہے جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ حملہ آور مزید نڈر اور بے واقع ہو گئے ہیں لیکن ناصر زیادی سمجھتے ہیں کہ اس بار خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی اور نہ صرف جماعت المبارک کو ملک گیر احتجاج ہوگا بلکہ اگر ان کو لگا کے صحافیوں پر حملے رکیں گے نہیں تو پھر ان میں ملاوث اہم ادارے کی بلڈنگ کے سامنے احتجاج کی حکمت عملی اپنائے جائے گی یاد رہے کہ ملک میں صحافیوں میڈیا پر نظر اکھنے والے ادارے فریڈم نیٹ وک نے گزشتہ مہینے پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں کے حوالے سے سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ماضی میں بلوچستان اور قبائل علاقے اور افغان بارڈر سے متصل علاقے صحافیوں کے لیے محفوظ تصور نہیں کیے جاتے تھے مگر اب ایسا نہیں ہے اور اب وفاقی دار الحکومت اسلام آباد صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک شہر بنتا جا رہا ہے فریڈم نیٹ وک کا کہنے ہے کہ ملک میں ایک برس میں صحافیوں کے خلاف کل 148 واقعات ہوئے جن میں 51 واقعات یعنی 34 فیصد اسلام آباد میں ہوئے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلام آباد اب صحافیوں کے لیے محفوظ شہر نہیں ہے خیال رہے کہ ماضی میں قوین القوامی ادارے سے وابستہ صحافی اور مصنف سلیم شہزاد کو اسلام آباد سے آغوا کیا گیا اور بعد میں ان کی لاش منڈی بہاوددین کی ایک نہر سے ملی تھی بعد ازنا تحقیقات سے پتا چلا کہ سلیم شہزاد کو گاڑی سمیت آغوا کے بعد ایک ایجنسی کے دفتر لے جایا گیا جہاں تشدد سے ان کی موت واقع ہو گئی چنانچہ ان کو گاڑی سمیت ایک بڑے ٹرولر میں ڈال کر اسلام آباد سے منڈی بہاوددین لے جایا گیا اور نہر میں پھینک دیا گیا اس قتل کا الزام تبکہ ایجنسی سربراہ پر لگایا گیا تھا تاہم اس حوالے سے کوئی کاروائی نہ ہو سکی اور سلیم شہزاد کے صفاق قاتل صاف بچ نکلے گزشتہ سال جولائی میں سینئر صحافی موتی اللہ جان کو اسلام آباد کے محفوظ سرین سیکٹر جی سکس سے آغوا کیا گیا اور یہ پوری کاروائی ایک سی سی ٹی وی کیمرے نے بھی ریکارڈ کی مگر ان کے آغوا کاروں کا سب کو علم ہونے کے باوجود تاحال نہیں بتایا گیا کہ ان کے آغوا کار کون تھے اس کے بعد پچھلے ماہ سینئر صحافی اب سار عالم پر اسلام آباد کے ایف الائون مرکز کے ایک پارک میں قاتلانہ حملہ کیا گیا اور ان پر پسٹوال سے فائرنگ کرنے کے بعد حملہ آور بہ آسانی فرار ہونے میں کامیاب ہوا فائرنگ کی ساری کاروائی بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی اور حملہ آوروں کو بھی دیکھا گیا لیکن مطیع اللہ جان کے آغوا کی طرح اس کیس میں بھی کوئی پیشرف سامنے نہیں آئی اور اسلام آباد پولیس نے حسب معمول دعویٰ کیا کہ مجرمان کو جلد پکڑ کر قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا مگر پانچ ہفتے گزرنے کے باوجود بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے کوئی کامیابی کی خبر سامنے نہیں آئی کہ افسار عالم پر حملہ کرنے والے کون تھے یاد رہی کہ افسار عالم پر حملے سے چند روز پہلے انہوں نے ایک طاقتور ایجنسی کے سربراہ کے حوالے سے ٹویٹ کیجئے تاہم اسلام آباد میں صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ رکا نہیں اب ایک تازہ ترین واقعہ میں سینئر صحافی اسد علی تور پر ایف ایلیون میں خفیہ ایجنسی کے تین اہلکاروں نے ان کے اپارٹمنٹ میں گھس کر تشدد کیا اور ان کو زد وقوب کیا حملہ کرنے والے تینوں ملزمان کی شکلیں سی سی ٹیو فوٹیج میں دیکھی جا سکتی ہیں مگر صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنان سمیت دیگر ادارے اس بار بھی مایوس دکھائی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحافیوں پر حملہ کرنے والے اناثر کو پکڑنا پولیس کے بس کی بات نہیں ظاہر ہے کہ پولیس ریاست پاکستان سے زیادہ تگری تو نہیں جو ان تمام واقعات کے پیچھے ہے اصد علی طور پر حملے کے بعد صحافیوں کے ملک کے تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس نے اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کیا اور جمعہ کو پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان کیا واضح ہے کہ اصد علی طور پر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب گزشتہ ہفتے انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ڈاکٹر شینی مزاری نے قومی سملی میں صحافیوں کے تحفظ کا بل پیش کیا مگر ملک سینئر صحافی اس قانون کو بھی قارامت نہیں سمجھتے صحافی مظہر ابباس نے نیا دور میڈیا کو انٹروی دیتے ہوئے کہا کہ بظاہر تو یہ ایک جامع قانون ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بل کو قانون سازی کی شکل دینے کے بعد صحافیوں کے خلاف جرائم میں کمی آئے گی یا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس بل میں کمیشن کو سو موٹر نوٹس لینے کا اختیار دیا گیا ہے لیکن حقیقت وہی ہے کہ اگر اس قانون پر عمل درامت نہ کیا گیا اور زماداران کو سزائیں نہیں دی جاتی تو پھر اسلامباد ہویا بلوچستان یا ملکہ کوئی اور علاقہ سب ہی صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ہیں انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری سے اسد تور پر حملے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی وہ جلدی میں ہیں اور اس مسئلے پر بات نہیں کر سکتے ان سے گزارش کی گئی کہ کچھ وقت اس مسئلے پر بات کے لیے نکالیں لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا پاکستان فرڈل یونین آف جنرلس کے سابق صدر افضل بٹ نے اسد تور پر ہونے والے حملے کے حوالے سے اپنے ردی عمل میں کہا کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ کچھ روز پہلے ہی یورپین یونین نے پاکستان میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے خطرات پر ایک قرارداد منظور کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی پالیسی بناتے بلکہ یہ دوبارہ سے صحافیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں انہوں نے اسلامباد میں صحافیوں کے غیر محفوظ ہونے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی صحافی پر بلوچستان یا قبائلی علاقے میں حملہ ہوتا تو ہم کہتے کہ وہاں قانون کی حکمانی نہیں لیکن اگر اسلامباد کے مختلف علاقوں میں صحافیوں کو دندہارے نشانہ بنایا جائے اور ان کے قاتل نہ پکڑے جائیں تو آپ روڈ پر پھل بیچنے والے کسی ریڈی بان سے یا سڑک پر چلتے ہوئے کسی عام انسان سے پوچھیں تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اتنا طاقتور کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے پولیس اور حکومت وقت بھی بے بس ہے جیو نیوز سے منسلک صحافی اعزا سید نے کہا کہ اسلامباد صحافیوں کے لیے ایک خطرناک شہر ہے اور اب اسلامباد صحافیوں کے لیے محفوظ شہر نہیں رہا انہوں نے وزید کہا کہ دندہارے وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں صحافی متی اللہ جان کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد اب سار عالم پر حملہ بھی وفاقی دار الحکومت کے ایک پارک میں ہوا لہٰذا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ شہر اقتدار صحافیوں کے لیے محفوظ پناگا نہیں ہے اعزا سے یہ سمجھتے ہیں کہ حملوں کا تعلق شہروں اور علاقوں سے زیادہ صحافیوں کے کام کے حوالے سے ہے کیونکہ پہلے دفاع اور سیکیورٹی سے منسلک خبریں حساس اور صحافیوں کے لیے خطرے کی صورت بنتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہے اور بہت کچھ بدل چکا ہے خارجہ امور معیشت حتیٰ کے صحت عامہ کے مسائل پر تحقیقاتی صحافت کرنا کسی خطرے سے کم نہیں انسانی حقوقی کارکون فرزانہ باری نے اسر طور پر حملے پر عدیمال دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جب بھی صحافیوں پر حملہ ہوتا ہے تو انگلی ریاست کے طاقت پر اداروں پر اٹھائے جاتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ملوث نہ بھی ہوں لیکن ایک تاثر یہی بنا ہے کیونکہ اگر صحافیوں پر حملہ کرنے والے مجرم نہیں پکڑے جاتے تو پھر اس بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مینسٹری میڈیا سے تنقیدی آوازوں کو باہر کیا گیا لیکن اب کچھ باز امیر لوگ سوشل میڈیا پر آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں مکسا جا رہا جو کہ افسوسناک ہے اسلام آباد میں گزشتہ دو دہائیوں سے کرائم رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی رادا کاشف نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد پولیس اور کرائم کی تحقیقاتی ایجنسی سی آئی اے کے درمیان روابط اور کام کا فقدان ہے اور دونوں ادارے ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے کیونکہ سی آئی اے سیکیورٹی ڈویجن سے تعاون نہیں کر رہا اور آپریشن ڈویجن کے سیکیورٹی ڈویجن سے روابط نہیں انہوں نے مزید کہا کہ پیپس پارٹی کے زمانے میں کروڑوں روپے لگا کر سیف سٹی کا پروجیکٹ شروع کیا گیا جو شروع سے متنازر رہا اور مجرموں کو پکڑنے میں اس پروجیکٹ کی کوئی افادیت شامل نہیں فورنزک تحقیقات پر بات کرتے ہوئے رادا کاشف نے نیا دور میڈیا کو بتایا کہ اسلامباد پولیس کے پاس فورنزک تفتیش کرنے کے حوالے سے نہ کوئی فنڈز ہے اور نہ کوئی لیبارٹری اور وہ اپنے خرچے پر فورنزک کے لیے مواد لاہور بھیجتی ہے حتیٰ کہ ریپ اور منشیات کے کیسز میں بھی تفتیشی اپنے خرچے پر مواد لاہور کی لیبارٹری میں بھیجتے ہیں عصد علی تور کے کیس پر بات کرتے ہوئے رادا کاشف نے کہا کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو پولیس جائے وقوع پر جا کر سبوت اکٹھے کرتی ہے اور پھر انگلیوں کے نشانات سے نادرہ مجرموں کو شناک کرتا ہے اور میرا خیال میں یہ کوئی بڑی سائنس نہیں کہ مجرموں تک رسائی نہیں ہو سکتی رادا کاشف سمجھتے ہیں کہ فاقیدار الحکومت کی پولیس تفتیش اور ٹیکنالوجی میں ترقی آفتہ ملکوں کی پولیس سے بھی دو سو سال پیچھے ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس کے سیکریٹی جنرلر ناصر زیدی نے اسلام آباد میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے جب صحافیوں کی زندگیوں کو خطرات کا سامنا ہوتا تھا تو وہ شہر اقتدار میں پناہ لیتے تھے مگر اب صحافیوں کو راستوں میں نہیں بلکہ گھر کے اندر جا کر دندہارے نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ حملہ آور مزید بہادر ہو گئے ہیں کیونکہ صحافیوں کی صفوں میں اتحاد کا فقدان ہے لیکن نہ صرف زیدی سمجھتے ہیں کہ اس بار خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی اور نہ صرف جمعت المبارک کو ملکیر احتجاج ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو لگا کہ صحافیوں پر حملے قم نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہ ملک اہم ادارے کی بلڈنگ کے سامنے احتجاج کرنے کا لاحے عمل بنائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا